بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ذلحال کہتے ہیں اور منصوب حال جو ہے اس کو ہم سرکمسٹینشل ایڈورب کہتے ہیں مثلا قرآن حکیم کی آیت ہے یا ایہا نبیو انہا ارسلنکا شاہدن و مبشرن و نظیرہ اے ہمارے شرف و تقریم والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے ارسال کیا ہے شاہدن یعنی شہادت دینے والا مبشرن بشارت دینے والا و نظیرن اور خبرداری دینے والا و دائین اللہ اور بلانے والا ذات باری طالع کی طرف بے از نہیں اسی ذات کے حکم سے و سراج منیرہ اور ہم نے آپ کو روشن چراغ نہ کر بھیجا ہے تو ناظرین غور کریں اس میں ارسلنہ کا قابل غور لفظ ہے اسی طرح شاہدن و مبشرن و نظیرہ یہ تینوں کیا ہیں یہ منصوب حال ہیں کیوں کیونکہ یہ جو ارسلنہ جو فیل ہے اس کو شاہدن و مبشرن و نظیرہ یہ بیان کر رہے ہیں اور اس پورے جملے کی انٹرپیٹیشن دے رہے ہیں کیوں کیسے کس قیفیت میں کس سال میں اسی طرح سراج منیرہ سراج منیرہ بھی اس بات کو ایکسپلین کر رہا ہے جو کہ فیل یا مفہول یا فائل کو بیان کرنے کے لیے چاہیے تو گویا سراج منیرہ کیا ہوا یہ بھی منصوب حال ہوا اسی طرح قرآن کیم کی آیتا فَتَّبِعُ مِلَّتَ عِبْرَاہِمَا حَنِیفَا پس تم سب پیروی کرو عبراہیم کے دین کی یقصو ہو کر تو اس میں غور کریں عبراہیمہ حنیفہ یعنی دونوں اس میں تو حنیفہ جو ہے وہ منصوب حال ہے پھر قرآن حکیم کی آیت ہے حافظو علیہ السلام واتی حافظو یعنی حفاظت کرو تم سب حفاظت کرو حافظو جمعہ قصی کا حافظو علیہ السلام واتی اپنی نمازوں کی حفاظت کرو وَالصَّلَاةِ الْوُسْتَى اور اپنی درمیان والی نماز کی حفاظت بھی کرو وَاقُومُ لِللَّهِ قَانِ تِينَا اور کھڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی آپ آجزی کے ساتھ پیش آئیں آجزی کے ساتھ آپ صف آ رہا ہوں یا کھڑے ہوں اور اس میں قانِ تینَا منصوب حال ہے پھر قرآن کی بھی کیا تھا جس طرح کھڑے ہوں گے جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے کتار بنا کر غور کریں صفن کا لفظ جو ہے یہ منصوب حال ہے اور یومہ یقومو یقومو فیل ہے اور اروحو والملائکتو دونوں اسم ہیں اسی ذرا قرآن کیم کی آیت ہے اللہ زینہ یسکرون اللہ کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں قیامن واقع اودن والا جنوب ہیں یعنی وہ بیاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور اپنے پہلوں پر اور اس پہ ناظرین غور کریں قیامن واقع اودن یعنی دونوں الفاظ ایسے ہیں جو کہ منصوب حال ہیں کیوں کیونکہ یہ پورے جملے کو ایکسپلین کر رہے ہیں یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جو تذکیر میں رہتے ہیں وہ جس قیفیت میں جس حال میں وہ ہیں ان کو قیامن اور کو اودن دونوں بیان کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ پھر کیا ہوگا یہ منصوب حال ہوگا تو ناظرین پھر آج کا ہنور کی یہ ہوگا کہ آپ قرآن حکیم کی آیات پڑھیں گے اور ان میں جہاں آپ کو منصوب حال نظر آئے کہ ان کی یہ قیفیت ہیں اور جس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ قرآن حکیم کی آیات کے معفوم کو سمجھ سکیں گے اور ساتھ ساتھ آپ منصوب حال کی شناخت بھی کر سکیں گے بہت شکریہ